مزدور اور دہاڑی دار افراد، مریضوں کے لواہکین اور مسافروں کے ساتھ ساتھ مستحق افراد کو مفت کھانے کی فراہمی کے لیے لنگر خانوں کا قیام عمل بلایا گیا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی رات کو بھوکا نہ سوئے یہاں پہ ایک تائم میں ساڑھے پانچ سو سے چھ سو لوگ کھانا کھاتے ہیں آتے ہیں بلا تفریق بلا نسل باعزت طریقے سے پٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے یہاں پہ ساتھ سترا محول ہے سکون سے آکے بیٹھتے ہیں نمبر پر جاتے ہیں اور آگے بھی کھانا ٹھیک ملتا ہے کھانا تو بہت اچھا ہے اور ادھر لوگ بھی بہت اچھے اچھی طریقے سے کھانا دے دیتے ہیں تو اچھا کام کیے ہیں بس غریبوں کو لیے بس یہ جگہ بنایا ہے مسابرہانہ کھانا مہت مل جاتا ہے سیلانی ویلفر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے ساتھ ایک معاہدے کے تہل پبلک پرائیوٹ شراکداری کے ذریعے ملک بھر میں دو سال کے عرصے میں سو سے زائد لنگر خانے قائم کیے جا رہے ہیں ان لنگر خانوں پر حکومت کی اپنی کوئی لاغت نہیں آئے گا جن علاقوں میں لنگر خانے قائم کیے جائیں گے ان میں بس ٹین، سنتی علاقے، ریلوے سٹیشن، ہاسپٹل اور وہ جگہیں شامل ہیں جہاں مزدور ہوتے ہیں ایک سو بارہ لنگر یہ پہلے فیز میں جہاں بھوک ہے جہاں مزدور ہے روزگار نہیں بل رہا ہر ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ایکسپینڈ کرتے جائیں گے لنگر اسے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حکومت پاکستان نے اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں موبائل لنگر خانہ متعارف کروائے ہیں گورنمنٹ نے احساس لنگر ایپ کا بھی آغاز کیا ہے جو کہ گوگل ایپ سٹور سے ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے فلاحی ریاست کا قیام ہماری منزل حکومت پاکستان